اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیبیٹ ہوگی کیونکہ دیکھیں سال ہا سال سے تو ہم نے ہمارے پیتر ازاد کیے جاتے رہے ہم ان کے جوابات دیتے رہے ہم یہ چاہتے تھے کچھ تاریخی حقائق کی روشنی میں کچھ ہم اپنے مخالفین سے بھی کچھ سوال پوچھے تو ہمیں کوئی بھی معقول جواب بدقسمتی سے محصول نہیں ہو سکا پچھلے ہفتے جو دو سوال ہم نے پوچھے تھے ان پر تو معقول غیر معقول کوئی بھی جواب محصول نہیں ہوا بلکل کوئی جواب ان پر ہمیں نہیں ملا ادھر ادھر سے ہمیں کچھ لنکس آئے ایک ٹیلیویون چینل پاکستان کا محصول کس نے میں کلپ بھیجا تو اس پر ایک صاحب نے ایک مہمان تھے کسی پروگرام میں بیچارے ان کو پوچھا گیا کہ بھی اس طرح جماعتیں ہم دیا اپنے ٹیلیویون چینل پر کچھ پوچھتی ہے سوال کرتی ہے تو انہوں نے آگے سے جو جواب دیا وہ میں ان کی جو زبان نہیں دوہراتا ہوں ظاہر اب کوئی ایسی شائستہ نہیں تھی کوئی شریفانہ نہیں تھی بیچاروں کی زبان لیکن انہوں نے کہا کہ جی یہ قادیانی کیا ہم پہ داروغہ لگے ہوئے ہیں جو ہمیں سوال پوچھتے ہیں کیوں پوچھتے ہیں ہمیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بارے میں کیا مانتے ہیں اور کیا نہیں مانتے ہیں تو جناب بڑی عجیب بات ہے ایک علمی سوال تھا علمی جواب دے دیتے ہیں تو ہم یہی بات کہتے ہیں آئے ہیں پچھلے دو پروگرام میں آج بھی یہی ارز کریں گے کہ جناب سب علمی سوال کا جواب علمی جواب کے ساتھ دیں دھمکیوں سے نہ دیں دہشت سے نہ دیں تشدد سے نہ دیں اس سے سب پول آپ کے اور بھی زیادہ واضح ہو کر کھل جاتے ہیں لیکن خیر ان لوگوں کو ایسے لوگوں کو دھمکیہ میں سوالاتوں دھمکیہ میں جوابات دینے والوں کو ایک طرف رکھتے ہیں جس طرح پچھلے بار بھی بات ہوئی ہمارے بڑا روشن خیال طبقہ بھی ہے جو تاریخ سے صحیح معنوں میں آگاہی رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر آئشہ جلال بڑی ان کی گہری نظر ہے برے صغیر ہندوستان کی تاریخ کے اوپر بڑا ٹھوس کام ہے ان کا برے صغیر پاکویند کی تاریخ کے اوپر تو ان سے بات کرتے ہیں اس وقت وہ مرزات ہیں ڈاکٹر آئشہ جلال بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ڈاکٹر آئشہ جلال میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم جب برے صغیر کی تاریخ پر نظر کرتے ہیں جو کلونیل ڈیز ہیں خاص طور پر تو یہ جتنے بھی مسلم فرقے اور مقاطب فکر نظر آتے ہیں وہ سبھی کافی ان میں سے جو ہیں انگریزوں کے ساتھ وفاداری کا دم بھرتے تھے یہ وفاداریاں خود کرتے کرتے یہ الزام میں کب تبدیل ہوگی یہ ساری بات especially with special reference to جماعت احمدیہ وہ تو ایک سیاست کی وجہ سے تھا انیسویں صدی میں اور اس کی دوسری دہائی میں تو وفاداری صرف مسلمانوں کی نہیں مگر ان ہندو بھی سبھی چاہتے تھے کہ سب سے زیادہ وفادار اپنے آپ کو بتائیں تو اس لحاظ سے کوئی نئی بات نہیں تھی یہ تو سیاست کی وجہ سے اور وہ بھی کادیان کی سیاست کی وجہ سے لوکلائز سیاست کی وجہ سے یہ بات ایک politicize ہو گئی تھی اور پھر انہوں نے یہ charge کرنا شروع کیا کہ یہ احمدیوں نے وفاداری کا اٹھایا ہوا ہے بھار اٹھایا ہوا ہے مریزوں کے ساتھ تو یہ بیسویں صدی میں جا کر یہ بات بنتی ہے ایک مسیبر میرے تو خیال میں مرزا صاحب کی زندگی میں اتنی بڑی بات نہیں تھی ٹھیک ہے تو یہ بات میں ہے مطلب اس کے پیچھے جو اس کے عوامل ہیں وہ political ہیں دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک جہاد کی بھی بات ہے ایک الزام یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جہاد کے بارے میں بھی یہ جو کہا جاتا ہے کہ مرزا صاحب نے گویا مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے کی کوشش کی تو باقی جو ہیں وہ کیا جہاد سے منع نہیں کر رہے تھے کیا سب کے سب انگریز کے خلاف جہاد کے حامی تھے میں صرف یہ کہوں گی کہ جس بات پر اتراز کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ مرزا صاحب نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا ایک مسائع کی اس پر نرازگی ہوئی اور وہ بھی سیاسی نرازگی تھی جہاں تک جہاد کا سوال ہے کہاں سرسید کہاں ڈپٹی نظیر آحمد کہاں زمولوی زکاولہ ان سب نے اور کہاں چراغلی ان سب نے جہاد پر خلاف بات کی تھی کہ جہاد جو ہے اس کی اب ضرورت نہیں رہی سو جو معاملہ جو پیش آیا تھا وہ وفاداری کا بھی ایک سیاسی پہلو کی وجہ سے ہوا تھا اور دوسرا جو اتراز آیا تھا وہ اسی اتناک انسان صاحب نے اپنے آپ کو مسیح کی طرح پیش کیا تھا تو اس پہ لوگوں نے اتراز کیا بہت شکریہ ڈاکٹر آئیشہ جلال ناظرین جیسے آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا ایک بڑا اتراز جو جماعت احمدیہ پہ کیا جاتا ہے انگریز کے ساتھ جناب بڑی وفاداری کر دی بڑا اظہار کر دیا گویا عمد مسلمہ کے ساتھ ناظرین جیسے صاحب علیہ السلام نے اور یہ کہ جہاد سے منع کر دیا انگریز کے خلاف یہ کیا ظلم کر دیا کیا ہو گیا اس کی حقیقت کا کچھ حاج ہے ہم بھی ڈاکٹر آئیشہ جلال نے سم اپ کر دیا بڑا اچھے طریقے سے نصیر عبیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں نصیر عبیب صاحب آپ سے بھی ہم یہی بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ انگریز حکومت میں ایسی پہلی تو بتائیں کہ کس نویت کی حکومت تھی ان کی اچھی بات کیا تھی جب برطانیہ پر جب اندوستان پر جب ان کی حکومت تھی اور یہ اچانک ایک الزام میں کیسے تبدیل ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں اٹھارہ سو تین میں جنرل لیک نے دلی پہ دیو جی سندیا کو ہٹا کے دلی پہ قبضہ کیا اور بادشاہ شاہ علم نے ایک طرح سے سکون کا سانس لیا اور اس کے بعد مسلمانوں کو انہوں نے ایک امن پروائیڈ کر دیا اور مسلمان جو تھے بڑے سکون سے رہنے لگے سید امیش شہید نے جب جہاد کا آغاز کیا ہے سکھ حکومت کے خلاف تو ان سے سوال کیا گیا جعفر شاہ دھانیسری کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ سکھوں کے خلاف جہاد کرنے کیلئے جا رہے ہیں آپ انگریزوں کے خلاف جہاد کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے کہا کہ انگریز جو ہیں بے شک مسلمان نہیں ہیں لیکن انہوں نے مذہبی ازادی دی ہے اور بلکہ جو مذہبی ازادی کو چھینے کی کوشش کرتا ہے وہ تحفظ فرام کرتی ہیں اگر سکھ یہ کام کریں تو ہم انس کے خلاف بھی جہاد نہیں کریں گے تو چنانچہ یہ سلسلہ چلا ہے اٹھارہ ستاون میں ایک واقعہ آیا ہے پیش بقول سر سید امد خان یہ جنگ ہندووں نے شروع کی مسلمان دل جلے تھے ساتھ شامل ہو گئے اس موقع پہ بھی سید امد شہید کے ایک ساتھی مولی محبوب انہوں نے اسے جہاد قرار نہیں دیا اور اس میں جیسے پروفیسر عائشہ جلال فرما رہی تھی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مولانا قاسم ننوتوی رشید امد گنگو ہوئی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی یہ شامل ہوئے ہیں انگریزوں کے خلاف تو جو کتب شروع میں لکھی گئی ہیں تذکرہ رشیدیہ ہے سوانے قاسمی ہیں ان میں یہ بات نہیں لکھی گئی کہ وہ انگریزوں کے خلاف تھے خود رشید امد گنگو ہوئی صاحب نے عدالت میں انکار کیا ہے کہ میں نے انگریزوں کے خلاف ارتحار اٹھائیں ہیں یہ انیس سو بیس کے بعد جو سیاست کا آغاز ہوا ہے اس میں یہ نیریٹیو جو ہے پہلی بار آیا ہے چنانچہ مسلمان تمام فرقوں کے مسلمان اسے دارال اسلام ہی کہتے رہے ہیں چاہے بریلوی ہوں مسرط البرار میں لکھا ہوا ہے مولی امدزہ بریلوی اور خواب وہابی ہوں محمد سین بٹالوی لکھتے ہیں کہ مولی نظیر حسین محدث دیلوی وہ اس کے خلاف تھے بلکہ انہوں نے ایک انگریز عورت کی جان بچائی تھی ان کو آوارڈ بھی ملا مولی محمد سین بٹالوی اور اتنے انگریزوں کے وفات وہ تو اس کی حکومت کی لمبی ہونے کی دعائیں کیا کرتے تھے بلکہ جب حضرت مسیمہ علیہ السلام نے ٹارہ سو نوے کانمے میں دعویہ مسیحت کیا ہے تو ان کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ انگریزوں کے خلاف جہاد نہ کر دیں چنانچہ انگریزوں کو انہوں نے انفارم کیا کہ یہ کہیں میدی سودانی کی طرح یہاں ہنگامہ نہ برپا کر دیں اور انگریز بھی اس پہ الیرٹ ہو گئے سیول اینڈ ملٹری گزت جو ہے ایٹین نینٹین فور کو وہ لکھتا ہے کہ ایک ڈینجرس فنیٹک کے انوان سے کہ ان کی خبر لینی چاہیے تو چنانچہ وہاں کادیان کی نگرانی کے لیے ایک مقرر ہو گئے تھے پولیس نے اپنے انتظام کے دہر تاکہ وہ نگرانی کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پرپاگرنڈے کو اتنا سیریس لیا گیا کہ انیس سو میں ایک دبار کادیان میں مرزا محمدین نے بنوا دی جسے مہمان خانے اور مسجد کا رابطہ کٹ گیا اس پر اتنے مسلمان احمدی پریشان ہوئے کہ ہجر تک کا سوچنے لگے اس پر ایک مولی فضل دین پھیروی کی قیادت میں پانچ رکینی وفد ایک ڈپٹک مشنر کو ملنے گیا جو کادیان کے متصل گاؤں میں آئے ہوئے تھے دورے پہ تو جب ان کے بنگلے پہ گئے ہیں پانچ رکنی وفد گیا ہے تو انہوں نے جب یہ کہا ہے کہ مولی یکوب علی رفانی صاحب نے کہ یہ ہم کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں تو اس نے کہا کہ یہاں سے آپ چلے جائیں مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ یہ جماعت کیوں بنا رہے ہیں اور میں تمہاری جلد خبر لوں گا اور پلیس اپریڈنٹ ساتھ تو سے کہا کہ ان کی خبر کرو اور جب انہوں نے دوبارہ بات کرنی چاہی ہے تو انہوں نے کہا یہاں سے چلے جاؤ ورنہ گرفتار کر لیے جاؤ گے جی ٹھیک نسیر عوی صاحب ہم جب دیکھتے ہیں دانالنگ دیو بند میں حافظ محمد احمد جی نسیر عوی صاحب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں واپس آتے ہیں آپ کے پاس تھوڑی دیر میں مومن صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں مومن زاہد صاحب اسلام علیکم رحمت اللہ یہ دیکھیں بات یہ تاریخی طور پر ثابت شدہ ہے پہلے بھی ہے آج ہمارے پروگرم میں بھی دیکھیں پانچ سات منٹ ہی ہوئے شروع کیا آج بھی ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے کہ برطانوی ہندوستان میں جو حکومت تھی برطانیہ کی اور انگریز کی انہوں نے مذہبی ازادی دی حضرت مسیح مہود علیہ السلام بانی جماعت علیہ السلام نے اس خوبی کو سراہا کہ یہ ہر مذہب کو جس طرح وہ چاہتے ہیں اپنے مذہب کو پریکٹس کرنے کی اجازت دیتے ہیں حضرت میزہ صاحب علیہ السلام پہ تو الزام لگا دیا ہمارے مخالفین نے آج کجی انگریز کی خوشحامت کر دی یہ کر دیا وہ کر دیا یہ مخالفین جو ہیں اور ان کے بزرگ جو تھے وہ اس وقت کیا کر رہے تھے جس وقت انگریز ہندوستان پہ حکمران تھا زاکم اللہ عاصف صاحب انگریز حکومت کی جن خوبیوں کا بھی ذکر ہوا ہے مسلمان علماء اور سیاسی لیڈران بھی ان خوبیوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے چنانچہ اس زمانے کی جو تحریرات ہیں علماء کی اور سیاسی لیڈران کی وہ حکومت کی تعریف اور مدہ سے بھری ہوئی ہیں چنانچہ علماء کے طبقے میں سے مولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بٹالوی صاحب کی بس تحریرات پیش کرتا ہوں انہوں نے اپنے پرچے اشاعت سنہ میں مثال کے طور پر لکھتا کہ امن عام اور حسن انتظام کی نظر سے بریٹش گورنمنٹ مسلمانوں بریٹش گورنمنٹ ہمارا فخر ہے اور خاص طور پر اہل حدیث فرقے کے لیے تو یہ سلطنت تمام اسلامی سلطنوں سے بڑھ کر ہے پھر اسی شمارے میں مزید لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اہل حدیث تو برطانوی سلطنت کی ریایہ ہونے کو اسلامی سلطنتوں کی ریایہ ہونے سے بہتر جانتے اور کسی اور ملک کا محکوم نہیں ہونا چاہتے خواہو عرب ہو خاروم ہو یعنی موجودہ ترکی اور پھر اسی صفحے کے حاشیے پر لکھتا کہ اگر خلافت عثمانیہ کی ہماری گورنمنٹ سے لڑائی ہوئی تو ہندوستان کے اہل حدیث مسلمان حکومتوں کی مدد نہیں کریں گے بلکہ اپنی مہربان گورنمنٹ پر ہی جان نشاور کریں گے اسی طرح اگر جو بندی فرقے کہ بزرگوں کا ذکر کریں تو ابھی نصیر حبیب صاحب نے سید احمد بریلوی شہید کا ذکر کیا ہے حضرت سید احمد بریلوی شہید اور ان کے خلیفہ مولوی محمد اسماعیل شہید یہ دونوں دیوبندی اور اہل حدیث فرقے کے چوٹی کے آئمہ سمجھے گئے ہیں اور ان دونوں بزرگوں نے بھی انگریز حکومت کی انہی خوبیوں کا ذکر کیا اور ان کے خلاف ادم جہاد کا فتوہ دیا تو یہ حوالے ان کے قریبی محتمد مولوی جعفر تھانیسری صاحب نے جو ان کی سوانے لکھی ہیں اس میں سے لیے گئے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ سید احمد صاحب جو ہے جب سکھوں سے جہاد کے لیے جاتے تھے تو کسی نے پوچھا کہ اتنی دوسر سکھوں سے جہاد کے لیے جو جاتے ہو تو انگریز بھی منکر اسلام ہے گھر کے گھرینی سے جہاد کر دو تو سید احمد صاحب نے فرمایا کہ بھئی سکھوں سے لڑنے کی وجہ تو یہ ہے کہ وہ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں جبکہ انگریز حکومت تو مسلمانوں پر کوئی ظلم نہیں کرتی نہ ان کو فرائض مذہبی سے روکتی ہے تو ہم انگریز سے کیوں جہاد کریں اور آگے لکھا ہے کہ یہ بہترین جواب سن کے پھر سائل کو جہاد کی اصل مفہوم سمجھ آگیا اور اصل غرض سمجھ آگئی اسی طرح ان کے خلیفہ مولی محمد اسماعیل شہید صاحب کا فتوہ بھی اسی کتاب میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ باز کر رہے تھے تو کسی نے پیشہ کہ سرکار جہاد کرنا درست ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ بھئی کیسی بے روریاء اور غیر بچاسی سرکار پر جہاد کرنا کسی بھی طرح درست نہیں فکھوں سے جہاد بریلی شرکے کا اگر ذکر کریں تو ان کے بانی جو احمد رضا خان بریلوی صاحب تھے انہوں نے بھی کسرت سے انگریزوں کے حق میں مختلف طرح کے فتوے جاری کی ہیں اور خود انگریز کے صدیفین نے اس پاتھا ایک بات کیا ہے لیکن میں اصل فتحہ پیش کرتا ہوں انیس سو بیس میں ان سے یہ سوال کیا گیا کہ سلطانیہ تباہ برباد کی جا رہی ہے تو اس پاتھوں نے جواب دیا وہ کیونکہ اب انگریز کے خلاف فتوے تو نہیں رہ سکتے تھے تو وہ ایک اجید جولیل سا فتح فتح دیا فرمانے لگے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے کہ کفر کی ایک قسم نصرانیت یعنی عیسائیت ایک انہوں کہتے ہیں کہ اس سے بہتر حجوسیت ہے اس سے بہتر کفر کی قسم بد پرستی ہے یعنی شرک پھر اس سے بہتر وہابیت ہے اور ان سب سے بہتر پرستی قسم اور خبیز تر قسم بہتر وہ کہتے ہیں کہ جب تم ان بد پرین کا فتح تلق رکھتے ہو تو ادنا درجے کے قسم نفرد اگر اللہ تو انگریز سے ایک درجے رکھو وہ پرست سے لاک درجے تو انگریز سے کڑوڑ درجے درجے یعنی آپ اندازہ کریں کہ انگریز نفرد کا فتوہ مانگا دیا تو وہ نہیں دے سکتے تھے ایسے تو انہوں نے مسلمان اکبال کا اگر ذکر کریں تو ان سے بہت لوگ عقیدت رکھتے ہیں پاکستان میں ایک ملکہ وکٹوریا کے روکے پر علامہ اکبال نے 110 ورسیہ لیتا اور اس ورسیہ میں زمین اسمان کے قلابے ملائے اور کہا کہ اگر جائے آپ کی بھی آڈیو کے ساتھ ہمیں تھوڑا سا مسئلہ ہے اگر آپ دیکھ سکیں کہ آپ کے انڈ پہ سب کچھ ٹھیک ہے ہم بھی یہاں پہ کنٹرول روم میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی سب ٹھیک ہے کچھ تھوڑا سا ایشو آپ کی آڈیو کے ساتھ ہے اور نسیر حبیب سا کے بھی تھا لیکن مجھے لگتا کہ اب تک ٹھیک ہو چکا ہوگا تو جتنی دیر مومن صاحب اپنی انڈ پہ دیکھ اور ہمیں دیوبندیوں کا کچھ بتانے لگے تھے ہمیں وہ بھی بتائیں اور ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ یہ جاتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان تمام انگریز کے خلاف متحد تھے اور حضرت میزر صاحب بانی جماعت مسیح مول نے انگریز کے ایمہ پہ مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے کی کوشش کی جن میں وہ جہاد بغیرہ کپی لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اصل میں وہ ان کو ایجنٹ کے طور پر کھڑا کیا گیا ناؤز بللہ تاکہ مسلمانوں کے اتحاد کو توڑا جا سکے تو ہمیں دیوبند والی بات بھی بتائیں اور اسی تناظر میں آگے یہ بھی دکا دیں کہ کون سا ایسا اتحاد تھا جی مسلمانوں کا جس سے توڑنے چلے تھے یا جس سے توڑنے کی ضرورت تھی جی اصل میں میں ارز کرتا ہوں کہ جب دیوبند میں ایک مسئلہ پیش آیا ان کے مدرسے کے قریب سے نالا گزرتا تھا وہ آگے تعمیر کرنا چاہتے تھے اور مقامی حکام ان کی بات نہیں سن رہے تھے چنانچہ وہ ان کو گورنر کو انوائٹ کیا گیا گورنر ان کے مدرسہ دیوبند میں آیا یو پی کا گورنر اور اس کو سپاس نمہ پیش کیا گیا اور اس نے اپنے خرچے پہ اس نالے کو وہاں سے ریموو کیا اور اس پہ جو تھے اتنے وہ مولانا محمد حافظ محمد احمد صاحب بہت ممنون ہوئے ان کے اور جب دیوبند کا ایک گروپ جو تھا حافظ مولانا شیخ محمود اللہ صند اور مولانا عبداللہ صندی جب فرس ورڈ بار سٹارٹ ہوئی ہے تو وہ قابل گئے ہیں بجوائے شیخ صاحب نے عبداللہ صندی قابل میں جس کے سربرا مہراجہ پرتاب سنگھ تھے گویا جنرل لیک نے جو مہادیو جی سندیا کو نکالا تھا اب نئی حکومت قیم ہونے جا رہی تھی اس کے سربرا مہندر پرتاب تھے تو اس کی خبر جو انگریزوں کو دی وہ محتمم دار علوم دیوبند کے حافظ محمد انگریزوں کو خبر دی شان محمد کی کتاب دی کلاسی فائیڈ ریکارڈ جو ہے وہ چھپ گیا ہوا ہے وہ اس میں آیا کہ حافظ صاحب بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر انساری جو کانگرسی لیڈر ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ اس وقت شیخ الاند کہا ہے تو انہوں نے پھر یہ پاس آن انفرمیشن انگریزوں کو کی انگریزوں نے شمس علماء کا خطاب دیا اور یہ ان کے تعلق یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بات غلط ہے تو بعد میں شیخ الاند جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے انیس سو بیس کو واپس آئے ہیں پانچ سو علماء کا کانفرنس ہوئی ہے یہ اطالع شاہ بغاری صاحب کی سوانے عمری میں لکھا ہوا ہے کہ پانچ سو علماء نے اطراف کیا ہمارا رستہ غلط تھا ہمیں کانگریز کے ساتھ مل کے جو ہے جدو جہد کرنی چاہیے تو دوسری طرح میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسلم علیہ کو کھڑا کیا انگریز نے مسلمانوں کو اتحاد توڑنے کے لئے تو آپ اس میں یہ دیکھیں کہ اٹھارہ سو ستر میں انگریز کی پالیسی مسلمانوں کی طرف بڑی مشفقانہ ہو گئی تھی بڑی شفقت کا سلوک کرنا شروع کر دیا تھا اٹھارہ سو دیمل کانگریس کی طرف سے اور ہندوؤں کی طرف سے آیا کہ جیسے انگریزوں کو یوں لگا جیسے ہمارا تو یہاں سے کیمپ اٹھا کے جانا پڑے گا چنانچہ اس تناظر میں شملہ وفد پیش ہوتا ہے مسلمانوں اپنے حقوق کے تحفظ کے لئے سامنے آتے ہیں اس پر لارڈمنٹو بہت خوش ہوتا ہے اور وفد کو یقین دلاتا ہے کہ کوئی ہندوستان میں تبدیلی نہیں آئے گی جو آپ کی مرضی کے اور آپ کے مفادات کے خلاف ہو چنانچہ انگریزوں کے یہ مفاد میں تھا کہ ہندو مسلمان یونائٹ رہیں تو چنانچہ جب مسلم لیگ انیس سو چھے کو بنی ہے اس کا پہلا جو مقصد تھا یہ تھا کہ مسلمانوں کے دل میں حکومت برطانیہ کے لیے وفاداری کے جذبات کو ترقی دینا اب انگریز جو ہے وہ کوئی اتنے بے سمجھ اور بے فکوف تو نہیں تھے جو جماعت مسلمان ان کو سپورٹ کے لیے کھڑے ہو رہے تھے ایک طرف کانگریز کی طرف سے چیلنج ہونے وہ اسے ہی توڑ دیتے تو توڑنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا یہ تو ہمیشہ انگریز نے کہا کہ ہم پرٹیکشن کے لیے ہیں کانگریز کا یہ نظریہ تھا کہ یہ ہندوستان کی واحد نمہندہ جماعت جو ہے وہ نیشنل جماعت ہے وہ کانگریز ہیں تو اس پہ مولانا حسیم سنین مدنی بھی متفق تھے وہ یہ کہتے تھے قوم اتان سے بنتی ہیں مذہب سے نہیں بنتی چنانچہ تاریخ خلافت میں یہ لوگ قریب آئے ہوئے ہیں کانگریز کے ساتھ اور اس پہ ان کو کانگریز کا فلسفہ بہت پسند آیا تو تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں کانگریز کا نظریہ ٹھیک ہے تو اس پہ کوئی ہمیں شکوہ نہیں ہے ٹھیک ہر اپنا نظریہ ہوتا ہے لیکن اصل شکوہ یہ ہے کہ وہ اس حد تک چلے گئے کہ مولانا تعالی شاہ بخاری گاندی جی کے لیے کہتے تھے یہ بلکوا نبی ہیں اور اس کے لیے کہتے تھے ہر آدمی نہرو جیسا خطبہ پڑے لیکن قائدی آزم کے بارے اور مولانا حبیبو رومان نوڈیانوی نے گاندی کی پیروی میں اپنی داڑی کھٹوا دی حالانکہ مولوی تھے لیکن اتنا خوش گاندی کے ساتھ لیکن دوسری طرف قائدی آزم کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے کہتے تھے چھے فٹ کے جسم پہ اسلام نافذ نہیں کر سکا ان کی کلین شیف پہ تراز تھا لیکن گاندی کی پیروی میں اپنی داڑی کھٹوا دی انہوں نے اور ان کو کہتے تھے کافر آزم ہیں اور گاندی جی کو کہتے بلکو نبی ہے اور مسلم لیگ کو ووٹ اس میں جو ہے جانا ٹھیک نہیں ہے تو یہ جو علماء کا نظریہ تھا یہ کانگریس کے ساتھ مل کے ہمیشہ مسلم جب قائدی آزم 1928 میں کلکتہ کانفرنس میں گئے ہیں تو آپ نے یہ مطالبے پیش کی ہیں نیرو ریپورٹ میں ترمیم کرو انہوں نے یہ اطراز کی ہے آپ کس کی نمہندگی کرتے ہیں آپ سب کی نمہندگی نہیں کرتے تو اس وجہ سے ان کا موقف کمزور ہوا حالانکہ انگریزوں کا یہ مفاد میں نہیں تھا کہ مسلمانوں کا جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا نصیر عبیس نے بتایا دوسری بات یہ جس طرح سے بتا رہے تھے کہ مسلم لیگ کا جو دستور اساسی بنا ان کا تفسرہ نہیں تھا وہ فیکٹ ہے کہ جو ان کا دستور اساسی بنا اور جسے گرین بک کے نام سے موصوم کیا گیا اس میں لکھا ہوا ہے پہلا مقصد کہ مسلمانوں کے دل میں انگریز حکومت کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا کرنا موجود تیش میں نہ آئیں اس میں برے بھلے الفاظ نہ استعمال کریں جا کے کتابوں میں سے دیکھیں تاریخ میں کیا لکھا ہے اس کے حوالے سے لاکہ یہاں پہ بات کریں ہمیں بڑا اچھا لگے گا آپ کے سوالات کو ہم یہاں پہ ایڈریس بھی کریں گے آج بھی کچھ ہم نے آپ کو سوال دینے پانچ سوالات تو ادھار ہیں ہمارے مخالفین کی طرف آج بھی دو سوالات ہم دے کے بھیجیں گے ایک پچھلے دنوں میں جو دیکھنے میں آئی بات وہ یہ ہے کہ سوشل میڈی ورہ کے اوپر باز لوگوں نے شروع کیا کہ ہم اگر بات کریں گے تو ہم تو صرف جماعت احمدیہ کے سربراہ سے بات کریں یعنی ہے سربراہ جو جماعت احمدیہ کے سربراہ سے بات کرے گا یہ بھی سوالوں میں شامل کر لیں کون ہے امت مسلمہ کا سربراہ آپ جب سوچنے دیکھنے نکلیں گے آپ اس پر اتفاق اگر کہیں پہ ہو جائے تمام فرقوں کا کہ یہ ہم نے سمجھ دیا کہ یہ ہیں یہ اتفاق کبھی نہیں ہو سکے گا شکل میں امامت عطا فرمائی ہے اس کے ذریعے سے جماعت حمدیہ کو ترقیات کی وہ منازل تہہ کر آئی ہیں جسے غیر رشک سے بھی دیکھتے تو ہیں حسد سے بھی دیکھتے ہیں اور پھر اس کی جو بگڑی ہوئی شکلیں نظر آتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ بہت مناسب نہیں محمد صاحب کے پاس واپس سلتے محمد صاحب آپ ہمیں بتا رہے تھے جو فتابہ کے بارے میں کچھ اور جو ان کے نظریات ہیں وہ بھی آپ ہمیں بتا رہے تھے وہ ہم اس کی طرف ایک تو واپس آئیں گے اور جو ہی آپ کی بات ختم ہوتی ہے تو ایک اور بھی سوال آپ کی تھی کیونکہ ان سے بہت لوگ عقیدت رکھتے ہیں تو میں بتا رہا تھا کہ انیس سو ایک میں ملکہ وکٹوریا قائد الفطر کے روز انتقال ہوا تھا اور اس موقع پر علامہ اقبال نے مرسیہ میں ملکہ کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملائے گئے اور وہ کہتے ہیں سایہ خدا ہی اٹھ گیا تو یہ صرف چند نمونے ہیں جن کا ذکر کیا ہے میں نے پہلے تو آپ یقین مانیں کہ ہر ایک فرقے کے بزرگان کے بے شمار فتوے ہیں جو اس موقع پر دکھائے جا سکتے ہیں بہترین بہترین شکریہ اگلے ایک اعتراض کی طرف ہم آتے ہیں جو ہمارے بڑے اس کا اقرار کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی انگریز حکمران مذہبی ازادی دے رہے اس کے خلاف جہاد کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں اگر آپ یہ بتائیں کہ انگریز حکومت کے خلاف جہاد ہم غیر منقسم ہندوستان کی بات کر رہے ہیں اس میں دیگر مسلمان مقاطب فکر جہاد کے بارے میں بلخصوص کیا نظریہ رکھتے ہیں اسب جزاکم اللہ اگر ہم میں پھر سے اہل حدیث فرقے کے عالم جو مولی محمد سیند بٹالوی صاحب سے شروع کرتا ہوں یہ جماعت کے معروف مخالفین میں سے تھے انہوں نے اپنے اخبار اشاعت السنہ کی جلد نمبر چھے میں یہ لکھا کہ جہاد کا مسئلہ ہنفی حضرات اس سے اتفاق نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ جہاد کی یہ تشریح تو ہم نے اور میں نے بھی بہت چھاپی ہے مولی نواب صدیق حسن خان صاحب نے بھی چھاپی ہے اور اس تشریح کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان ریایہ کا اپنی گورنمنٹ سے لڑنا یا لڑنے والوں کو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں دیوبندی علماء کے فتاوہ کا اوپر ذکر کر چکے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے جہاد کو حرام قرار دیا انگریزوں کے خلاف پھر اگر باقی دوسرے فرقوں کا مزید ذکر کریں تو ویلیم ویلسن ہنٹر صاحب کی کتاب ہے دی انڈیان چاہ سکتا ہے اس کتاب کا تیسرا باب جو ہے وہ مسلمان مفتیان کے جہاد کے بارے میں دیئے گئے فتووں کے بارے میں اور اس باب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ مسلمان علماء کے فتوے انگریز حکومت سے امان اور وفاداری کے فتوے ہیں بلکہ کہتے ہیں خدا خاصتہ اگر مسلمان علماء کے فتوے بغاوت کے حق میں ہوتے تو یہ بہت خطرناک بات ہوتی اور پھر یہی ہنٹر صاحب جو ہیں مسلمانوں میں سے جو شیعہ فرقہ ہے شیعہ حضرات کی وفاداری پر مکمل اتمنان کا اظہار کرتے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی فرقہ حقیقت میں گورنمنٹ کا وفادار ہے تو وہ متعدد فتاوہ ہیں فتاوہ رضویہ میں چھپے ہوئے جس میں انہوں نے بڑا کھول کھول کر لکھا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو جہاد کی تعلیم دینے والا مسلمانوں کا بدخواہ ہے اور بلکہ کہتے ہیں جنہوں نے جہاد کے واجب ہونے کے فتوے لکھے وہ اپنے فتوے سے حرام کے مرتقب ہو گئے اور اگر ان کے بیٹے مصطفی رضا خان صاحب کی بات کریں اور ان کو بریلوی حضرات مفتی آزم ہند کہا کرتے تھے انہوں نے لکھا کہ ان حالات میں جہاد جہاد کی رٹ لگانا غیر قوموں کو اپنے اوپر ہسنے کا موقع دینا ہے اور پھر کہتے ہیں میں ایک حوالہ پیش کرتا ہوں یہ پیر میر علی شاہ صاحب گولڑ کی ایک تحریر ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے عربی زبان میں سور فاتحہ کی تفسیر اجاز المسیح کے نام سے لکھ اس میں حضور نے لکھا کہ مسلمانوں میں سے ایسے بھی ہیں جو جہاد بس سیف نا تو وہ جہاد کی قائل ہیں اور سرکار انگلز کے خلاف ہیں اور برزا صاحب نے جب یہ کہا کہ مسلمان جہاد کے مواقع دھونتے ہیں تو گویا یہ ہماری سرکار کی تھا ایک درخواست ہم آپ سے یہ کریں گے جو بھی ان سوالات کے جواب دینا چاہے اپنے جہاں مرضی جس جگہ پہ بھی جس پلیٹ فارم پہ بھی جس طرح ہم نے ہر بات بہا حوالہ دکھا کی ہے اسی طرح سے آپ جب اپنا جواب دیں آپ بھی حوالہ جات کا انگریز حکومت کی طرف سے دی گئی مذہبی آزادی کو سرہنا امت مسلمہ سے غداری کے مترادف تھا جو آپ الزام لگاتے ہیں تو دیگر مسلم مقاتب فکر جن میں اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی علماء بھی شامل تھے انگریز سے اپنی وفاداریوں کو کیا قرار دیں گے ان حضرات سے ہم درخواست کریں گے کہ آپ اپنے جوابات ہمیں اس پہ بھیجیں دوسرا سوال ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ برطانوی ہندوستان میں اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی علماء بھی انگریز کے خلاف جہاد کو ممنوع قرار دیتے رہے جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا کیا یہ سب بھی انگریز کے ایجنٹ تھے جو مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے کے لیے کھڑے کیے گئے تھے سوالات آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے ہمیں آپ کے جوابات کا انتظار رہے گا ہمیں اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوالات